دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نمتوں سے نوازا ہے وہ نمتیں ہمارے جسم سے باہر بھی ہیں اور ہمارے جسم کے ارتکیت یعنی ہمارے ماحول میں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے جسم کے ہر عضو کو اگر غور کریں تو ہمارا ہر ایک عضو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بے شک جیسا کہ قرآن میں کہا گیا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نمتوں کو جھٹلاو گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کی ناشک بھی نہیں کر سکتے آج ہم آپ کو اپنے رب کی ایسی پیشوان نیتوں کے بارے میں بتائیں گے اور ان میں بہت سارے ہمارے مختلف سو ہوں گے اور خلیات ہوں گے ہمارے گھرتے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتے ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لے رہا ہے اور فضلات کو باہر پھیک دینا ہے اور یہی سوچ ہمیں بھی رکھنی چاہیے کہ جو سوچ ہمارے دل اور جسم کے لیے اچھی ہو وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور جو فضلے کی طرح ہو اسے ہم اپنے سوچ سے باہر نکال دیں میدہ حیران کن کیمیکل کامپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو انہیدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے دوستو کیا آپ کو بتا ہے کہ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شہکار سائنس کے بےمثل نمونے چھوٹے سے پیٹ میں یہ لا جواب فیکٹرییاں کیا یہ سب کچھ ہیوں ہی بن گئے تھے دماغ کو کس نے بنایا آخر اتنی طاقت اتنی سوچ اتنی عقل اس چھوٹے سڑب میں میں کیسے سمائی مضبوط ہڑیوں کے کھول میں بن پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ معلومات کا سٹور احکامات کا سینٹر انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور اس کے ڈیزائن کو آج تک سمجھ نہیں پایا ہے لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس چھوٹے سے دماغ کے اشرے اشیر تک نہیں پہنسکا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خالق وہ ہے جو خائنات خالق ہے اور ہم اس کی کسی بھی حقوت کو سمجھنے سے کاثر ہیں ہر انسان کھرب و خلیات یعنی کہ سیل کا مجموعہ ہے اتنے چھوٹے کہ خورد بھی ان کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود پا خود چلتی رہتی ہے ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ ہماری شخصیت ہماری اقل و دانش ورز یہ کہ ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان کھلیات پر لکھا جا چکا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت ہے جس نے ہمیں تختیر اور جس نے ہماری سوچ بنائی اور جس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا اور صرف ہم ہی نہیں اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر جاندار کو اپنی حاکمیت میں رکھا شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لاکٹ چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں ان میں سے ایک ماہر سائزان کی طرح جانتی ہیں کہ کچھ پھول زہریلے ہیں ان کے پاس نہیں جاتی ایک کامیاب انجینئل کی طرح شہد اور موم کو الہدہ الہدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں جب کرنی ہوتی ہے تو شہد کو پکلا کر پہ جانے سے پچانے کے لیے اپنے پرو کی حرکت سے ہنکھا چلا کر تھنڈا بھی کرتی ہیں موم سے ایسے گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہے لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ جس کی مثال نہیں نہیں ہر ایک میں ایسا ریڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور تک نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی اپنے زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے آخر اس چھوٹی سی مخلوق کو یہ اکل کس نے دی مکڑا اپنے موں کے لواب سے شکار پکڑنے کے ایسے جال بناتا ہے کہ انہیں جدید ٹیکسٹال انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیز دھاگہ بنانے سے کاس ہے گھرے لو چوٹیاں کرمیوں میں موسم سردہ کے لیے خوراک جوا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں منیجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہے تھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن کو خود بخود پہت جاتے ہیں دوستو کبھی آپ نے غور کیا آخر یہ کیا چیز ہے ہر مخلوق اپنے خالق کو پہچانتی ہے اور اپنے خالق کی دابدار بھی ہے اور فرما بردار اور دیکھا جائے جو سوائے اشرف المخلوقات یعنی انسان سب کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب اپنے خالق کے فرما بردار بھی ہیں اور تابدار بھی تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توف کہ ہم اپنے خالق کی تابداری اور فرما برداری میں مگن ہو جائے آمین سوامی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا بلکل مدبولیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیٹکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ